السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام مدارس کو نقصان پہنچانے والی کوششوں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا اول انڈیا مسلم پر سینلہ بورڈ مسلمانوں کی دینی و ملی تنظیموں اور دینی مدارس کے ذمہ داران کا مشترکہ بیان ہم خادمین ملت ریاست اتر پردیش مدد پردیش اور دیگر ریاستوں میں مختلف حیلوں اور بہانوں سے دینی مدارس کی حیثیت اور شناخت کو ختم کرنے انہیں بند کرنے اور نقصان پہنچانے کی کوششوں کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہیں ہم یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس کی طرف سے دینی مدارس کے تعلق سے ریاستی حکومتوں کو دی جانے والی ہدایت سراسر غلط غیر قانونی اور کمیشن کے حدود اور دائرے کار سے متجاوز ہے اس پر ریاست اتر پردیش کے چیف سیکریٹری کی طرف سے مدارس کا سروے کر کے ذریعی حکام کو ہدایت دی گئی ہے کہ غیر منظور شدہ مدارس کے طلبہ کو سرکاری اسکولوں میں منتقل کر دیا جائے آٹھ ہزار چار چو اڑنچاس غیر منظور شدہ مدارس کی فیرست بھی شائع کی گئی ہے جس میں دارالعلوم دیوبن دارالعلوم ندوت العلماء مظاہر علوم سہارنپور جامعہ سلفیہ بنارس جامعہ اشرفیہ مبارک پر مدرسط الاصلاح سرائی میر جامعہ الفلاح بلریہ گنج آزم گل جیسے بڑے اور قدیم مدارس شامل بھی ہیں سلیہ ملیسٹریٹوں کی طرف سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ان میں زیر تعلیم بچوں کو سرکاری اسکولوں میں منتقل کر دیا جائے چیف سیکریٹری کا یہ سرکولر اور زلعی حکام کا دباؤ غلط اور غیر قانونی ہے زلی انتظامیہ نے ان مدارس میں زیر تعلیم غیر مسلم طلبہ کو نکال کر سرکاری اسکولوں میں منتقل کر دیا ہے یہ بھی غلط اور ان کے ذاتی اختیار کے حق پر حملہ ہے اب مسلم طلبہ پر بھی دباؤ بنایا جا رہا ہے کہ وہ آر ٹی ایکٹ کے مطابق بیسک تعلیم حاصل کریں مدارس کی منتظمہ کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ ایسا نہ کرنے پر ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی اسی طرح مدی پردیش حکومت ایک قدم آگے بڑھ کر مدارس کے بچوں کو روزانہ ہاتھ جوڑ کر سرسوطی وندنہ پڑھنے پر مجبور کر رہی ہے ہم مسلمانوں کے دینی ملی جماعتوں اور دینی مدارس جامعات کے ذمہ داران یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ دستور کی دفعہ تیز ون کے تحت اقلیتوں کو اپنے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان کا انتظام اور انسلام کرنے کا بنیادی حق حاصل ہے اسی طرح آر ٹی ایکٹ نے بھی وضاحت کے ساتھ مدارس کو مستثنہ قرار دیا ہے مدارس عربیہ کروڑوں بچوں کو کھانے اور رہنے کی سہولتوں کے ساتھ مفت میاری تعلیم دیتے ہیں اور برسوں سے تعلیمی طور پر پسماندہ سمجھے جانے والے مسلم معاشرے میں تعلیم کے فروغ کی خاموش اور کامیاب کوشش کر رہے ہیں ان مدارس نے اور ان کے فارغین نے ملک کی آزادی میں نمائع کردار ادا کیا ہے اور آزادی کے بعد ملک کی تعمیر و ترقی میں بھی اہم رول ادا کر رہے ہیں چیس سیکریٹری کا یہ اچانک اور یک طرفہ اقدام مدارس کے اس قدیم اور مستحکم نظام میں انتشار پیدا کرنے کی ناروہ کوشش ہے جس سے لاکھوں بچوں کا تعلیمی نقصان ہوگا اور ان پر نامناسب ذہنی نفسیاتی دباؤ پڑے گا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاستی انتظامیہ اپنی ان غیر قانونی غیر اخلاقی اور ظالمانہ کوششوں سے باز آئے اور بچوں کے مستقبل سے کھلوال نہ کرے ریاستی حکومتوں کی اس اقلیت دشمن پالیسی کو تبدیل کرانے کے لیے تمام ممکنہ قانونی اور جمہوری راستے اختیار کیے جائیں گے